آپ علیہ السلام کی یہ دو سنتیں ہیں جو ارز کروں گا ان دو سنتوں کو اختیار کر لیں زبان کے شر سے بھی محفوظ نظر کے شر سے بھی محفوظ ان میں سے ایک سنت طویل السمت آپ لمبا خاموش رہتے تھے اتنا خاموش رہتے تھے کہ پاس بیٹھنے والوں کو تمنا ہوتی تھی کہ کاش کچھ وضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تو بولیں آپ کے پاس کوئی بددو آ جائے سحوا کہتے ہیں ہمیں انتظار رہتا تھا کسی بددو کا چونکہ بددو عدب عدب سے واقف نہیں ہوتے انہیں بے دھڑک سوال کرنے ہوتے ہیں انہیں بے دھڑک سوال کرنے ہوتے ہیں تو وہ سوال کرتے تھے تو ان کے سوال کرنے کے بعد آب علیہ وسلم جو بات ارشاد فرماتے تھے وہ سننے کو ملی جاتی تھی سحوا کو تو سحوا کہتے ہیں ہمیں تمنا رہتی تھی کوئی بددو آ جائے وہ آ کے سوال کرے تاکہ آب علیہ وسلم کچھ تو اپنے مبارک زبان سے موٹی بکھے رہے ہیں کچھ تو ہمیں سننے کو ملے اتنا آپ لمبا خاموش رہتے تھے تو یہ آب علیہ وسلم کی سنت طویل السمت لمبا خاموش لمبی خاموشی سنت سمجھ کے اس پر عمل کریں ہم ایک بات اور نظر کی حفاظت کے لیے جس سنت کو ہم نے عمل میں لانا ہے وہ یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے آب علیہ السلام خافظت طرف خافظت طرف آب علیہ السلام کی نگاہیں جھکی رہتی تھیں آپ نگاہیں جھکاتے نہیں تھے آپ کی نگاہیں جھکی رہتی تھیں ہماری گردن تو اٹھری ہوتی ہے اکڑی ہوتی ہے ہم یوں جاتے ہیں ادھر کیا ہو رہا ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں ادھر کیا ہو رہا ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں سامنے سے کون آ رہا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں آب علیہ السلام ایسے نہیں تھے آب علیہ السلام یوں ہوتے تھے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ یوں نہیں بیٹھتے تھے کون بیٹھا ہوا ہے بلکہ آپ یوں بیٹھے ہوتے تھے اور صحابہ آپ پہ پروانوں کی طرح سے نچاور ہو رہے ہوتے تھے اور آپ یوں بیٹھے ہوتے تھے تو یہ جو قیفیت ہے نا یہ جو عادت ہے یہ جو عدا ہے آپ علیہ السلام کی اس کو اگر کوئی پلے باندھ لے زبان نظر کے شر سے محفوظ ہو جائے گا بدنظری سے محفوظ ہو جائے گا مشکر نہیں پڑی گی تھوڑی سی شروع شروع میں جب یوں بیٹھیں گے تو شیطان کہے گا گردن ٹوٹ رہی ہے بلکل درد ہو رہا ہے اب تو تھوڑی سی تو اٹھا لو یوں کر کے اگر گردن میں زیادہ درد ہو رہا ہے اور شیطان کہہ رہا ہے کہ اب تو ٹوٹ جائے گی گردن تھوڑی سی اوپر اٹھاؤ تو اگر اٹھاؤ بھی تو آنکھیں بند کر کے یوں اٹھاؤ بس سانس لے لیا دوبارہ نیچے کر لے جب آدھی ہو جائیں گے تو پھر درد نہیں ہوگا ان دو سنتوں پہ جو عمل کر لے گا سارے گناہوں سے بچ جائے گا سارے گناہوں سے بچ جائے گا نماز میں دھیان بھی آ جائے گا ذکر میں لذت بھی آ جائے گی مراقبے میں دھیان بھی جمعے گا اور دل کی اللہ اللہ کی آواز سنائی دے گی اگر آپ یہ شروع کر لیں تو مراقبے میں دے گا